اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ جو ویڈیو ہے آج کی یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا اچھا کھیلا کتنا برا کھیلا یہ ویڈیو ہے پی سی بی کے لیے ہے پی سی بی کے حوالے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پی سی بی کے کسی بندے تک پہنچے گی تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی کیوں بڑے کھلاڑیوں کو لیجنڈ کھلاڑیوں کو دیکھنا شروع کی ہے وہ ہے دوزار تین کا ورلڈ کپ میں نے دیکھا پاکستان ٹیم جو ہے وہ بری طرح سے ورلڈ کپ میں ہاری تھی اور اس ہار کے بعد ہمارے لیجنڈری کرکٹرز کو ظلیل و رسوہ ہو کر ٹیم سے جانا پڑا ریٹائرمنٹ لینی پڑی ظاہر ہے اور اس ٹیم میں لیجنڈز تھے سید انور، وقار یونس، وسیم اکرم جن کا آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان سے بہترین بولرز نہیں آیا ان سے بہترین بیٹسمن نہیں آیا ہمارے پاس ان کو ظلیل و رسوہ کر کر بھیجنا بڑا ٹیم سے باہر میں کہتا ہوں کہ ان کو فیرول دینا شایئے تھا کسی سیریز کے اندر کھلانا شایئے تھا پھر اس کے بعد دوزار سات کا ورلڈ کپ آتا ہے پوری طرح سے ہارے ہم لوگ آئرلین خلاف جس کی وجہ سے ہم لوگ ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تھے اور پھر زمبابوی والا میچ لاسٹ میچ تھا اس میں میں نے ایک لیجنڈری کرکٹرک کو اس اوڈی آئی بیٹسمن کو جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے پاکستان کا ون و فائنسٹ اوڈی آئی بیٹسمن رہا ہے آج تک کا انزمام الحق کی میں بات کر رہا ہوں اس میچ میں پوری دنیا نے انزی بھائی کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا کیوں کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ان کا اختتام ہے اس کے بعد فیرول میچز نہیں ملیں گے فیرول سیریز نہیں ملے گی کیونکہ پی سی بی کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی ٹائم دیا ہو ٹیم کو جتنا بھی سرف کیا ہو اس ملک کے لیے آپ کو فیرول میچز نہیں ملیں گے آپ کو عزت کے ساتھ رخصت نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا محمد یوسف کے ساتھ کیا ہوا اتنا بہترین اوڈی آئی بیٹسمن خوبصورت ترین کور شارٹس کلنے والا کنسسٹنٹ رن مشین محمد یوسف 2010 میں ان کو اسی طرح سے زلیل و رسوہ ہو کر جانا پڑا کتنے افسوس کی بات ہے جبکہ اگلے سال ورلڈ کپ تھا اس میں ضرورت تھی ان کی ہم لوگ شیز میں ہی آ رہے تھے انڈے خلاف لیکن اس لیجنڈ کے ساتھ کیا کیا پی سی بی نے پی سی بی نے اس کو زلیل و رسوہ کر کر ٹیم سے نکال دیا مجبوراً اس کو ریٹائرمنٹ لینی پڑے یہ ہے مسئلہ پھر اس کے بعد آتے ہیں 2011 میں دنیا کی تاریخ کا سب سے تیسترین بولر جب بیٹسمن سامنے کھڑا ہوتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ وکٹو میں نہیں مارے گا یہ سیدھا پسلی میں مارے گا یا سر پر مارے گا میں بات کر رہا ہوں شوئے بختر کی 2011 کے ورلڈ کپ میں انڈیا والا میچ نہیں کھلایا سیمی فائنل کیونکہ اس سے بچھلی والے میچ میں شوئے بختر کی اچھی پرفارمس نہیں تھی مطلب بولنگ اچھی تھی لیکن کامران اکمل نے سارے کیچز شوڑ دی تو سارے سے بہت اچھی پرفارمس نہیں تھی تو اس بیسس پہ سیمی فائنل نہیں کھلایا انڈیا کے خلاف تو اس لیجنری فاسٹسٹ بولر ان دے ورلڈ کے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو ایسی جانے دیا آپ نے اس کو کوئی سیریز نہیں دی فیرویل کوئی فیرویل میچ تک نہیں دیا جب شوئے بختر بولنگ کرتا تھا ایک ایک بول اس کی بیٹسمن کو ڈرا کے رکھتی تھی اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ایک اور نیکس لیبل کرکٹر کے حوالے سے عبدالرزاق عبدالرزاق جیسا فینشر ایسا ہٹر ایسا بولنگ آل راونڈر ابھی تک نہیں ملا پاکستان کو اور بہت مشکل ہے ملنا وہ ایک بہتری میڈیم فاس بولر تھا سوئنگ سیم سب آتی تھی لائن لیندھ پکی عبدالرزاق ایک ٹرس ویڈی بولر تھا ڈیسنٹ فیلڈر تھا عبدالرزاق کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا بیٹسمن تھا تو آپ دیکھیں اس کا میچ دوہزار دس کا ابودابی کا سیکنڈ اوڈی آئی تھی ساؤد ایفریکہ کے خلاف آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ سین ہے اس بندے نے اتنے چھکے مارے اتنے چوکم ایک ہاراو میچ ایک ہاراو میچ اس نے لاسٹ پکٹ پر آپ کو جتایا تھا یہ تھا عبدالرزاق اور یہ کام عبدالرزاق ہی کر سکتا ہے میں نے پاکزان کی تاریخ میں ایسا ہاراو میچ ایک بندے کے ہاتھ سے جیتے ہوئے نہیں دیکھا یہ پوسیبل ہی نہیں تھا اگر پاکزان ٹیم اوڈی آئی میں ٹارگٹ دے رہی ہے اور چالیس اوڈ کے بعد جب عبدالرزا کہتا تھا بیٹنگ کرنے کے لئے تو اس کے سامنے آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فاس بورڈر لگا دیں مطلب مجھے یاد ہے اس نے جمی انڈرسن کو اتنے چھکے مارے تھے کہ وہ تکلیف دیو گی اس نے ان چھکوں نے جمی انڈرسن کو اور پھر جہاں تک چیز کی بات ہے تو پھر وہ میچ دیکھیں ساوڈ افریقہ والا اور اس سے زیادہ کلین ہٹنگ اسٹریٹ چھکے میں نے نہیں دیکھے بھی پاکزان ٹیمیں کسی کو مارتے ہوئے اور اس کے ساتھ کیا کہ اس کو زلیر اور اسپا کر کر ہم لوگ نے ٹیم سے باہر کر دیا اس کو مجبوراں ریٹائرمنٹ لینی پڑی ہے اور جو لاسٹ لیجنری کرکٹر تھا جس کو پی سی بی نے زلیر اور اسپا کر کر ٹیم سے باہر رکھا اور اس کے بعد اس نے مجبوراں ریٹائرمنٹ لی لیکن اس سے پہلے وہ بولتا رہا کہ مجھے پلیز ایک فیرول میچ دے دو ایک فیرول میچ دے دو ایک میچ میں نے ٹیم کو اتنا سیف کیا میں نے دنیا کی سب سے تیز ترین سنچری مارے تھی جو کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی لیکن پندرہ سترہ سال تک نہیں ٹوٹا تھا اس کا ریکارڈ پاکستان ٹیم کی تاریخ کا سب سے بڑا ہٹر اور مشہور زمانہ بوم و آفریدی کے ساتھ پی سی بھی نہیں ہے کیا جو کہ ایک فیرول میچ کی مانگ کرتا رہا لیکن نہیں اگین وہی حالت ظلیل کر کر ٹیم سے باہر کریں گے مجبوراں وہ بندہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے کیونکہ پی سی بھی خیرابات نہیں کہتا پی سی بھی اچھے طریقے سے فیرول نہیں دیتا اور اس وقت ہم ایک اور کرکٹر کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہے ہیں جس کا نام ہے شویب ملک نائنٹی نائنٹی نائن سے اب تک کھیلنے والا دنیا کا واحد کرکٹر ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے شویب ملک اس وقت بھی فٹ ہے بہترین فیلڈنگ کرتا ہے اچھی اکنومیکل بولنگ کرتا ہے اسپیشلی لیفٹیز کے خلاف اور اس کے علاوہ ایک نیکس لیول بیٹسمن ہے لیکن اس کے ساتھ پی سی بھی کیا کر رہے ہیں وہی حالت اچھا پرفارم نہیں کیا ہلکا پلکا سا چلیں بھے آپ ٹیم سے بھار مجبوراں وہ ریٹائرمنٹ لے گا ابھی آپ پی ایسل دیکھئے گا شویب ملک کی پرفارمنس دیکھئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن پی سی بھی ایک بھی میچ نہیں دینا چاہتا کیوں؟ کیونکہ چچے بیٹھے ہیں میرے اندازے کے مطابق میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اندر چچے بیٹھے ہیں بابے بیٹھے ہیں ایگو والے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے لیے ان لیجنز کی کوئی ویلی ہونی ہے ان میں صرف دو کرکیٹرز ہیں انوش خان اور مزبا جو تمیز کے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں اوڈیائیز میں آپ کو دکھا دی ہے اوڈیائیز میں تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے امران خان کے امران خان کے بعد اب تک جو بڑے بڑے لیجنز جن کے بعد نے نام لیا آپ کو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے پی سی بھی نے ہمیں کسی اور ملکی اگزامپل دوں گا تو ظاہر سی بات ہے برا لگے گا چلو پھر بھی اگزامپل دیتے ہیں ہم انڈیا کے انڈیا میں آپ دیکھیں سچن ٹنڈل کر کے ساتھ کیا کیا کس طرح سے اس کو اوڈیائی سے ریٹائر کیا کس طرح سے محبت کے ساتھ اس کو ٹیسٹ میچ سے ریٹائر کیا آپ دیکھیں ڈرائیوٹ کی ریٹائرمنٹ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں دھونی کی ریٹائرمنٹ اب ان کا ایک بولر ہے اشیش نہرا ایک ایوریج میڈیم پیسر جو کہ اتنا کوئی ورلڈ کلاس بولر نہیں تھا لیکن انڈیا کے لیے اس نے کھیلا ہے بہت محبت کے ساتھ اس کو فیر ویل میچ دیا پھر آپ دیکھیں زہیر خان انیل کھملے گانگولی سہوا یار میرے میں نام لیتا رہوں گا نام نہیں ختم ہوں گے جو لیجنری کرکٹرز ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے فیر ویل دیا ہے بی سی سی آئین ہے پی سی بی ایگو میں بڑے کرکٹرز کو ظلیل کر کے نکالتا ہے میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا اگر دس بارہ سال بعد بابا رازم کے ساتھ انہوں نے یہ کیا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اگر شاداب خان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا دس بارہ سال بعد انہوں نے رزوان کے ساتھ آسکیاں میری نظر میں شویب ملک کو نہیں کھلانا چاہتے فیر ویل دینا ضروری ہے نہیں کھلانا چاہتے آپ محمد عامر کو فیر ویل دینا ضروری ہے نہیں کھلانا چاہتے آپ واہب ریاس کو فیر ویل میچ دینا ضروری ہے آپ نے تمیز کے ساتھ رخصت کرنا ہے تاکہ آنے والے پلیئرز جو ینگ سٹرز ہیں وہ اس پروفیشن سے انسپائر ہوں ان کو پتا چلے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر میرا آغاز اچھا ہو رہا ہے اور میں ٹیم کے لئے اچھا پرفارم کر رہا ہوں تو میرا انجام بھی اچھا ہوگا مجھے ضلیل و رسوہ نہیں کیا جائے گا تو امید ہے کہ کسی طرح سے یہ ویڈیو پی سی بی تک پہنچ جائے کسی طرح سے پی سی بی کے لوگوں کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور کسی طرح سے ان کا ایگو کم ہو جائے خوش رہے ہیں دعا میاد رکھیں فی امان اللہ